اعوذ باللہ من الشہدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزز و مکرم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج پوری دنیا ایک شدید گہر شعوری ازدراب سے مزر رہی ہے گہر شعوری اس لیے کیونکہ اس ازدراب کا شعور اور ادراک دنیا کی اکثریت کو نہیں ہے اس ازدراب کا شعور اور ادراک صرف ان حضرات کو ہے جو حساس نویت کی طبیعت رکھتی جو اپنی زندگی میں آنے وارے ہر لمحے کے بارے میں سوچتے ہیں اپنی زندگی میں پیش آنے والے ہر واقعے کی پشت پر کارفرما وجوہات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور اس واقعے کے وقوع پذیر ہونے کے بعد اس کے جو اثارات نمیہ ہونے کو ہوتے ہیں ان کو سمجھنے اور ان کو جاننے کی بھی کوشش کرتے ہیں وہ اپنی زندگی میں ہر چیز کو سنجیدگی کے ساتھ لیتے ہیں ہر چیز کو سمجھنے اور پرکھنے کے لیے سنجیدگی کا رویہ جو ہے اختیار کرتے ہیں ان ہی جیسے حضرات کے لیے اس دنیا میں یہ گہر شعوری جس کو میں نے ازدراب کرا وہ جاری و ساری ہونے کا احساس ہے جس طرح سے انفرادی سدے پر ایک انسان اپنی نافرمانیوں اور بگاوتوں کے باعث ایک ذہنی تناو کا شکار ہوتا ہے اور آگے چل کر اتنا مجبور ہوتا ہے کہ وہ اپنی جان سے ہاتھ دونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے یعنی خودکشی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے وہ اصل میں وہ در اصل اپنے آپ کو ان جو اس نے کچھ اپنے ضمیر کے خلاف اپنی فطرت کے خلاف کیا ہوا ہوتا ہے جو جنگ وہ اپنی فطرت اور اپنے ضمیر کے خلاف لڑتا آیا ہوا ہوتا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ انسان دوسرے انسان کے خلاف جنگ جیت بھی سکتا ہے لیکن اپنی فطرت اور اپنے ضمیر کے خلاف انسان کبھی بھی جنگ جیت نہیں سکتا ہے یہ ایک تاریخی حقیقت ہے اور ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ انسان نے جب بھی اپنے فطرت کے خلاف جنگ لڑی ہے تو انسان کو زبردست مات کھانی پڑی ہے انسان نے جب بھی اپنے ضمیر پر جبر کرنے کی کوشش کی ہے تو انسان کے ضمیر نے اس کو زبردست شکست سے دوچار کیا ہے اور جس شکست کے بعد انسان نے اس دنیا میں زندہ رہنا گوارہ نہیں کیا ہے اب یہ انسان اپنے فطرت یا اپنے ضمیر کے خلاف بغاوت کس طریقے سے کرتا ہے اس کے لئے میں ایک چھوٹی زی بات کہوں کہ جب بھی کوئی انسان غلط کام کرتا ہے برا کام سر انجام دیتا ہے اس برے اور غلط کام کے سر انجام دینے کا مطلب اور معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی ضمیر کے خلاف آمادہ جنگ ہو چکا ہے وہ اپنی فطرت اور ضمیر کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے اس کو ایسے یوں نہ سمجھ لیجے کہ انسان کوئی تلوار اٹھا کے ضمیر ایک ایسی گیر مر رہی شیعہ ہے جس کو انسان دیکھ نہیں سکتا ہے بلکہ اس کو احساس اس کا احساس کر سکتا ہے اس کو محسوس کر سکتا ہے تو وہ تلوار لے کر اس کے خلاف جنگ لڑنے کے لئے سامنے نکل آئے ایسی بات نہیں ہے جب بھی انسان کوئی برا کام کری تو سمجھ لیجئے کہ اس نے اپنے ضمیر کے خلاف تلوار جو ہے وہ بلند کی ہے تو ضمیر کے خلاف جنگ انسان کرتا ہے تو اس شکست سے دوچار ہونے کے بعد جو کی مقدر ہوتا ہے وہ شکست اس کی مقدر ہوتی ہے وہ اس کی ڈیسٹنی ہوتی ہے اس سے اسے کوئی بجا نہیں سکتا ہے مثلاً آپ لیجئے کی دور جدید میں جس شخص نے بھی بہت زیادہ ظلم کیا ہے آخر کار وہ اسی قسم کے مطلب ذہنی تناو میں آ کر خودکشی کرنے لگتا ہے تاریخ میں بے شمار مثالیں ہیں میں ایک مثال کا ذکر کر کے یا اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں ہٹلر کے نام سے سب لوگ واقف ہیں اٹلر نے بہت جب زیادہ ظلم کیا زادتیاں کی تو آخر کار اس نے بھی اپنی جان خود لے دی اپنی بیوی کے ساتھ اس نے خودکشی کر لی جلا دیا یا کوئی زہر وغیرہ کھا دیا زیادہ بات تو یہی کہی جاتی ہے اس کے متعلق کہ اس نے اپنے آپ کو جلا دیا آگ میں ڈال دیا کیوں؟ کیونکہ اس نے جو بہت زیادہ ظلم و برپریت یہودیوں پر توڑے تھے اس کا وہ یہودیوں پر جو ظلم کیا تھا ظاہر سے بات ہے کہ انسان کی فطرت انسان کی طبیعت انسان کا انسان کی فطرت سلیمہ اور ضمیر ایک انسان کو یہ اجازت نہیں دیتا ہے کہ وہ دوسرے انسان پر جو ہے وہ حملہ آور ہو جائے اس پر ظلم کرے اس کو مارے اس کو قرد کرے آخر کار اس سب کچھ کرنے کا نتیجہ انسان کی خودکشی کی صورت میں برامت ہوتا ہے اسی طرح سے یہ دنیا جو ہے جو مجموعی طور پر آج نافرمانیوں اور بغاوتوں اللہ کی بغاوت اور اللہ کی نافرمانی پر مشتمل ہر کام کو سر انجام دے رہی ہے مجموعی طور پر تنگ آ چکی ہے مجموعی طور پر ایک زبردست سائیکولوجیکل تناو کا شکار ہو چکی ہے آج کے اس دور میں کسی کو یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے کس لیے کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے آج دنیا میں سب سے زیادہ جو برائی جو سر انجام دی جا رہی ہے وہ ہے ایک تو بے شرمی اور بے حیائی اور شہوت پرستی جو کام سر انجام دے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ میں جو دنیا میں سب سے زیادہ انسانوں کا قتل عام ہو رہا ہے ظلم کی شکل جو انسان نے زبردست تو انسان مجموعی طور پر ایک جو برے کام سر انجام دیتے چلا آیا ہے اور جو میں نے دو شکلیں جن کا ذکر کیا کہ ایک تو انسان آج بہت زیادہ قتل و گھارت کر رہا ہے اپنے ہی ہم نو انسانوں کا اور بے حیائی اور بے شرمی اور شہوت کی تسکین کے لیے جو جتنے بھی ناجائز ذرائع انسان استعمال کر رہا ہے دنیا میں سب سے زیادہ بڑے پیمانے پر جو برائیاں برے کام جو دو یہ ہیں انجام دیے جا رہے ہیں یہ یہی ہے دے حیائی شہوت اور یہ قتل و گھارت اس کے ساتھ ساتھ میں اگر جب معاشی طور پر دیکھا جائے سود وغیرہ جو ہے لیکن اس کی تھوڑا شدت مقابلے میں ان دو برائیوں کے تھوڑا کھاو ہے تو میں بات کر رہا تھا کی ان برائیوں کی باعث انسان بھی ایک گلوبل سائیکولوجیکل ڈپریشن کا شکار ہو چکا ہے مجموعی طور پر جو میں بات کر رہا ہوں کہ ایک مجموعی طور پر انسان جو ہے اس زبدس سانحے کا شکار ہو رہا ہے اور اس سانحے کا شکار ہونے کے بعد انسان اپنے آپ سے اتنا دنگ آ چکا ہے یہ دنیا اپنے آپ سے اتنا دنگ آ چکی ہے کہ یہ سب کچھ خدم کرنا چاہتی ہے کیونکہ اس کا ضمیر اس کے خلاف تو ہے اس کی فطرت اس کے خلاف تو ہے تو اب یہ انسان کچھ ایسا کرنا چاہتا ہے کہ فار ایور کے لیے جو ہے ان تمام فسادات سے چھٹکارہ حاصل کریں اس لیے دنیا جو ہے میں سمجھتا ہوں آج کل جو کچھ بھی رونما ہو رہا ہے دنیا میں جو ممالک کے ماں بین آپس میں چپ کلشیں اور جو لڑائیاں اور جنگوں کی جو بیانات اور جو کچھ ماحول پوری دنیا میں بن رہا ہے میں ان کا ذکر یہاں نہیں کروں گا کہ کہاں سے کیا ہو رہا ہے لیکن جو کچھ ہو رہا ہے جو آپ اتبارات کے ذریعے سے جو خبروں کے ذریعے سے ٹیلی ویجن کے ذریعے سے انٹرنیٹ کے ذریعے سے جو کچھ آپ تک خبریں آپ کو موصول ہوتی ہیں آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ انسان جو ہے یہ ایک جنگی پلاو جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے انسان اپنے آپ کو ایک زبردست جنگ کا شکار خود کرنا چاہتا ہے تاکہ فور ایور کے لیے سب کچھ جو ہے ختم ہو جائے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ایک مجموعی ایک گلوبل جسے ہم سوسائیڈ کریں گے یہ انسان کرنے والا ہے اسی کے متعلق نبی اقرب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری وقت میں حالات ایسے ہوں گے کہ الحرج عام ہو جائے گا صحابہ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحرج سے مراد کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحرج کا مطلب ہے انسان آپس میں قتل کریں گے اور جو مقتول ہوگا اسے یہ معلوم نہیں ہوگا میں کیوں قتل کیا جا رہا ہوں اور جو قاتل ہوگا اسے بھی یہ معلوم نہیں ہوگا میں کیوں قتل کر رہا ہوں تو یہ صورتحال آج کی دنیا میں بڑے شد و مد کے ساتھ اپنے پورے کیا کہتے ہیں رنگ کے ساتھ جو ہے ظاہر ہو چکی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میڈل اسٹ میں جو جنگیں ہو رہی کس کے لیے ہو رہی ہے کون کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے no one is able to understand all this یہاں پر جو ہمارے کھتے میں جو کچھ چل رہا ہے کیوں کر رہا ہے کیوں ایسا ہو رہا ہے کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے دنیا میں یا ہمارے ملک میں جو ظلم و زیادتی ہو گئی یا کسی بھی نویت کی چاہے مسلمان پہ ہوئی چاہے ہندو بھائی پہ ہوئی چاہے سکھ بھائی پہ ہوئی کسی بھی انسان پہ ہوئی کیوں ہو رہی ہے کس وجہ کے لیے ہو رہی ہے مذہب کے نام پر کیوں لڑا جا رہا ہے مذہب کے نام پر کیوں قتل و گارت کی جا رہی ہے جب ان سے یہ question کیا جائے گا they are not able to even speak a single word in support of religion they don't know what religion is انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ مذہب کس شے کا نام ہے ہندو مت کس چیز کا نام ہے ان لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں کہ اسلام کے نام پر جو کچھ کیا جا رہا ہے اسلام کسے کہتے ہیں وہ جانتے نہیں تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ جو کچھ یہاں پر بھی situation صورتحال پیدا ہو چکی ہے لوگوں کو یہ معلوم نہیں جو قاتل ہیں جو ظالم ہیں ان کو یہ معلوم نہیں وہ ظلم کیوں کر رہی ہے جو مظلوم بیچارے ہیں ان کو بھی معلوم نہیں کہ ہم پر ظلم کیوں کیا جا رہا ہے ظاہر سی بات ہے کہ جب مظلوم کو ان کو جب پوچھا جا رہا ہے why are you beating them وہ اگرچہ کہ یہ جواب دے رہے ہیں کہ یہ فلا ہے لیکن وہ کچھ ایسے جواب دے رہے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ جواب جو ہے کوئی reasonable ground اپنے لئے تیار نہیں کرتا ہے کہ اس جواب کو project کیا جائے گا humanity کے سامنے تو یہ بڑی صورتحال خراب ہے تو مجھے لگ رہا ہے ایسے کچھ اواقب جو ہے ظاہر ہو رہے ہیں ایسے کچھ حالات پیدا ہو رہے ہیں پوری دنیا میں کہ یہ دنیا جو ہے اپنی نافرمانیوں کے باعث اپنی بغاوتوں کے باعث اپنے آپ کو خود بخود ایک جنگ میں ایک جنگ کے علاوہ میں ڈال دینا چاہتی ہے ایک جنگ کی شکار کر دینا چاہتی ہے تاکہ فار ایور کے لیے یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا واللہ عالم اللہ تعالیٰ باقی سب بہتر جانتا ہے ہم تک وہی ہے جو ہماری نظروں کے سامنے آئے اللہ تعالیٰ ان اللہ خبیر بیما تعملون پروردگار سب کچھ جانتا ہے ہم جو کرتے ہیں ان اللہ علیم بی ذاتِ صدور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے جو لوگوں کے دلوں میں ہے اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے کیا ہوا ہے کیا ہوا رہا ہے سب کچھ پروردگار جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے پروردگار ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں واخر الدعوان ان الحبد للہ رب العالمين آمین